موسیقی اسلام علیکم بچوں ہم نے سنا تھا ایک خط جو ایک شمع نے ایک پھول کو لکھا تھا اس کا عنوان تھا ایک سا کام چلیے اس خط کے بارے میں کچھ جملے سنتے ہیں اور آپ بتائیں گے کہ کون سا جملہ ٹھیک ہے اور غلط اور کون سا غلط پھر آپ ہر جملے کو اپنی کوپی میں لکھیں گے اور صحیح جملے کے آگے ٹک لگائیں گے ٹک اور غلط جملے کے آگے کروس لگائیں گے تیار ہیں لیجئے درجہ زیل درجہ زیل کے نیچے دیے ہوئے نیچے والے درجہ زیل کا مطلب نیچے دیے ہوئے جملوں کے سامنے درست ٹک یا غلط کروس کے نیشان لگائیے پہلا جملہ شمع نے درخت کو خط لکھا کیا یہ بات صحیح ہے شمع نے درخت کو خط لکھا تھا یا کسی اور کو خط لکھا تھا اگر یہ جملہ غلط ہے تو اس کے آگے اس جملے کو لکھئے اور اس کے آگے کروس لگا دیجئے نمبر ٹھو دوسرا پھول روشنی پھیلاتا ہے پھول روشنی پھیلاتا ہے آپ اس جملے کو لکھئے اور بتائیے یہ صحیح ہے یا غلط نمبر تین ہر دم اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے یہ بات ٹھیک ہے کہ ہر دم اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ٹھیک ہے لکھئے نمبر چار دوسروں کے کام آنا اچھی بات ہے یہ بات صحیح ہے دوسروں کے کام آنا کیا اچھی بات ہے ہے تو اس کے آگے ٹک لگائیے کوپی میں لکھئے اور ٹک لگائیے نمبر پانچ پھول کی خوشبو اچھی نہیں ہوتی پھول کی خوشبو اچھی نہیں ہوتی چلی یہ جملہ لکھی اور اگر یہ غلط ہے تو اس کے آگے کروس لگائیے چلی اب ہم چلتے ہیں اپنی اگلی سرگرمی کی طرف اور وہ ہے لفظوں میں ہا کی شکلیں ہا لفظوں میں چار مختلف شکلوں میں لکھا جاتا ہے درجہ زہل ہا کے الفاظ دی گئی جگہ میں لکھنے کی مشکلیں یہ دیکھیں اگر شروع میں آتا ہے نا ہا تو یہ دیکھیں کیسے آتا ہے دیکھا کیسے آیا شروع میں آیا تو آپ اس کو لکھیں کاوپی میں اگر دھرمیان میں آتا ہے دھرمیان میں آتا ہے تو دیکھیں کیسے آتا ہے بہار ہا دیکھیں کیسے آیا ہے نیچے اور نیچے ایسے پھر گول بہار بہار بہتر بہتر اس میں ہا بیچ میں آ رہا ہے اب آپ یہ بھی دونوں لفظ اپنی کاوپی میں لکھئے اچھا اگر آخر میں آئے اور جڑا ہوا ہو آخر میں آئے اور جڑا ہوا ہو تو یہ دیکھیں کیسے آتا ہے مکہ 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 ساتھ جڑا ہوا ہے ایسے لہر سی بنی ہوئی ہے مکہ اور دوسرا ہے دانا دانا چلیے یہ دونوں لفظ آپ اپنی کاوپی میں لکھئے اور اب آ جائیں آخر میں لیکن الگ آخر میں آئے لیکن الگ آئے تو ہاں کیسے آتا ہے یہ دیکھئے ما را ما را شا باش ان کو بھی کاوپی میں لکھئے اچھا جی یہ کچھ آوازیں ہیں ان کو اپنے ملا کے لفظ بنانا ہے ان کی خاص بات یہ ہے کہ ان سب میں ہاں آ رہا ہے پہلے ہے ہا لا دی حل دی دوسرا ہے بہت پھر ہے کیا لفظ ہے یہ آپ بتائیں گے ملکہ اور پھر ہے چلیے یہ چاروں لفظ آپ اپنی کاوپی میں ٹھیک سے لکھئے اللہ حافظ